پاک فوج کی جوان بہادری کی عظیم مثال ہیں 65 کی جنگ میں پاک فوج کی جری جوانوں نے جس بہادری اور جرت مندی سے تاریخ رکم کی اسے قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور مادر وطن کے سپوتوں نے ملکہ دفاع کرتے ہوئے دشمن کے تقبر کو بی آر پی نہر میں غرق کر دیا اور شجاعت کی عظیم مثال بن گئے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور سے مسلم لی کاف کی مرکزی رینما سمیرہ ساہی جی سمیرہ یہ بتائیے گا کہ لہور میں جشن منانے والوں کا غرور پاک فوج نے کس طرح سے خاک میں ملا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس عظیم دن کے بارے میں میرے پاس تو ایسے الفاظ اور جذبات ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں کیونکہ یہ ہمارے الفاظ اور جذبات سے بڑی چیز ہے یہ لوگوں نے اپنی جانے دیں ہیں وطن عزیز کے لیے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے یہ ایک بندے کی شہادت نہیں ہے یہ پوری ان کی فیملی کی شہادت ہوتی ہے اس میں شامل پوری ان کی فیملی کی زندگی بدل جاتی ہے اگر ایک گھر میں ایک بندہ کی ڈیتھ ہو جائے تو پورے گھر والے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی ماں بہنوں کے لیے ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے جانے دے کر ہمارے لیے وطن کو بچایا ہے ان کی عزیم قربانی کو تو نہ ہم بور سکتے ہیں نہ کبھی اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ ازادی ہے کتنی بڑی عزیم نعمت ہے جس کا کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے ہر کوئی آپ دیکھیں کشمیر میں جیسے کیا حالات ہے ازادی کی جنگ ہے اگر آج ملک ازاد ہو جائے تو ان کوئی اپنی زندگی جیس سکتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کے یہ اور ہم جو بعد میں ایک نسل آئی ہے اس کے لیے جو قربانیاں دے گئے ہیں ہمارے بڑے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک جتنی قربانیاں دے دیاں اس کا تو ہمارا تو خون اپنا خون دے کے بھی ہم ان کے قربانیوں کا نیبل بدل نہیں ہو سکتا اتنی انہوں نے مارے لئے سٹرگل کی ہے اتنا کچھ کی ہے واقعی اچھا اس دور میں لوگوں میں اتنی سنسیاریٹی تھی اتنی محبت تھی اتنا جذبہ تھا جو آج کل کی نسل میں نہیں ہے آج کل کی ایک تکنالوجی والی نسل ہے وہ ایک دوسرے کا احساس ہی نہیں ہے جو اس دور میں تھا اسی لئے تو ماں بہنوں نے اپنی ان کے پاس جو تھا لٹا دیا اور اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی اپنے مطلب اپنے بیٹے جن کے قربان ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کی دی جن کے شوہر قربان ہوئے انہوں نے اپنے شوہروں کی دی جن کے باپ مر مٹے انہوں نے اپنے باپوں کی دی آج کل کی جنریشن میں یہ چیز نہیں لیکن ابھی بھی پاک فوج کی میں دیکھتی ہوں ان جوان شہید ہوتے ہیں ہمارے لئے اپنی جان دیتے ہیں جب اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں ان کی خون کے سر پر بیٹھے ہیں ہم ان کی جان دے کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے ان کے لئے کچھ کریں تو اس جن لوگوں نے ہمارے لئے اپنی جان دے دیا تو ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں ہمیں چاہیے ان کی میشہ ان کی اس چیز کی قدر کریں اور ہم تو قدر کرتے ہیں تو جو اللہ رسول نے شہید کا درجہ رکھا ہے وہ تو ان کو ملے گا ہی ملے گا لیکن وہ ہم آنے والی نسلوں کو بنا آگئے وہ پاکستان کو بنا آگئے یہ ان کے خونوں کی وجہ سے پاکستان آج جگہ کھڑا ہے کہ ہم ازادی سے ہر کام کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ازادی کیا چیز ہے جنہوں نے اس کے لئے قربانیاں دیئے ہیں ان کو پتہ ہے ازادی کیا چیز ہے یا جو کشمیر میں دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے ازادی کیا چیز ہے ہمیں تو مل گئی ہے اے تو اس چیز کی وہ قدر ہی نہیں ہے اس لئے میں ان سب کو خراجت حسین پیش کرتی ہوں سلام پیش کرتی ہوں اپنے اخواج پاکستان کے بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں ان کو خراجت حسین پیش کرتی ہوں پھر بھی ہمارے الفاظ کم ہیں ہمارے جذبات کم ہیں ہم ان کی قربانیوں کا کچھ بھی ویسے نہیں ادا کر سکتے جو کچھ انہوں نے ہمارے لئے کر دیا ہے مگر ہم یہ کہیں جی وہ صرف اپنی تنخواہ کے لئے لڑتے ہیں نہیں اتنی تھوڑی تنخواہ کے لئے کوئی جان نہیں دے دیتا وہ جذبہ ہے جس جذبے سے وہ لڑتے ہیں اور جس طرح یہ جنگ لڑی گئی جیسے اتنے تھوڑے لوگوں نے اتنی بڑی اس کو شکست دیا یہ بہت بڑی ایک بات تھی اس میں تو اللہ کی مدد شامل تھی ان کے ساتھ انہوں نے تھوڑی کوئنٹی میں ہو کے اتنے زیادہ لوگوں کو فیس کیا اور اس جنگ کو جیت کے دیا اس کا تو کوئی نعمل بدل ہی نہیں ہے ہم دل سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ایک سلام پیش کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے سے وہ لوگ کو واپس تو نہیں آ جائیں گے لیکن ہمیں چاہیے جو قربانیوں نے دی ہیں ہم آنے والی نسلوں کے لئے کچھ بنا جائیں کچھ ایسا کر جائیں جس کی وجہ سے اچھی ایسی قوم تیار ہو جائیں جو پاکستان کے ساتھ سنسیر ہو جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سنسیر ہو جو پوری عوام کے ساتھ سنسیر ہو یہ ہی ان کی قربانی کا مقصد ہے کہ جو دوسروں کے لئے قربان ہو گیا وہی اصل انسان ہے جو دوسروں کے لئے اپنی زندگی دے گیا اس سے بڑا تو انسان ہی کوئی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سمیرہ ساہی اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسیب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں اس دن کے حوالے سے 65 کی جنگ کی شہدہ اور غازیوں کو قراج تحسین پیش کریں گے جی حسیب آج کے دن میں میں آپ کم میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا 65 کی جنگ میں جس طرح ہمارے فوجی جوانوں نے ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے میں ان کے لئے ایک ملی نغمہ گانا چاہتا ہوں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں تُو نے دشمن کو جلا ڈالا گے شولہ بنکے اُبرا گے گام پہ تُو فتحہ کا نارا بنکے اس شجاہد اس شجاہد کا تجھے کیا تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں اپنی جان نظر کروں عمر برے تُوٹ پہ خدا اپنی انایت رکھے عمر برے تُوٹ پہ خدا اپنی انایت رکھے تیری جورت تیری عظمت کو سلامت رکھے جذبہِ شوقِ شہادت کی دعا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد دعا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں اپنی جان نظر 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 کروں موسیقی